بھئی مال اللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے پسندیدہ بنا دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا مزادی بتایا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ انسان مال کی محبت میں بہت شدید ہے اس کے اندر مال کی محبت بہت شدت سے پائی جاتی ہے سورہ نیسا میں غالباً جہاں انسان کی خواہشات کا تذکرہ کیا گیا عزوریہ نیلنہ سیوب الشہواتی من النیسا والبنین کہ انسان بیویوں سے عورتوں سے محبت کرتا ہے اور اس کے دل میں بیٹوں کی چاہت ہے وہاں پر مال کبھی ذکر آیا سونے چاندی کا مال اور سواریاں اور بڑی جائدادیں اور بنگلے اور محل ان ساری چیزوں کی خواہش اللہ نے انسان کی فطرت میں ڈال دی ہے اب ہماری شریعت یہ نہیں کہتی کہ مال نہیں کمانا ہے اگر تم کو متقی بننا ہے تو مال کمانا ترک کر دینا ہے مال کی محبت دل سے نکال دینا ہے ہماری شریعت نے مال کے معاملے میں بھی یہی بات رکھیے کہ بھائی مال کماؤ لیکن ایک حلال دائرے کے اندر کماؤ کمانے کا بھی ایک حلال دائرہ ہے اور خرج کرنے کا بھی ایک حلال دائرہ ہے ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصور کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن